اسلام علیکم نیوز تری سکسٹی کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین آج ورلڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے مابین یہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے تو دونوں جو ملکوں کی جو عوام ہوتی ہیں ان کی جو دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے اس حوال سے کہ پاکستان کے جو ورلڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آج جو میچ ہو رہا ہے اس حوال سے کہ پاکستان جو ہے بھارت کو جبٹنے کیلئے تیار ہے کون کون سی ٹیم ہوگی اور کون کون سی خلاڑی جو ہے بھارت کو اخلاف جو ہے اچھی پرفیمنس کر سکتے ہیں اس حوال سے اجھ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صافی نادرہ مشتاق صاحبہ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم میڑوں آج جو بڑا میچ ہونے جا رہے ہیں اس حوال سے بتائیں کہ آپ کی دھڑکنیں کیسی ہوں گی اور حال پاکستان کی دھڑکنیں تو آج دیز ہیں آپ کیا کہیں گے سال سے دیکھیں بینگ ای جنرلیس تو مجھے اپنی دھڑکن پر قابو ہی رکھنا ہے لیکن ہاں ضرور ایکسائٹمنٹ ہوتی کیونکہ ایک ایسی ہمارا رشتہ ہے انڈیا پاکستان کا کہ اس کے لیے ایکسائٹمنٹ ہونا تو بنتا ہے لیکن ہم اس کو شو نہیں کر سکتے ہیں تو دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ گرینز کے لیے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہترین پرفارمنس دے اور بہت اچھے سے ان سے مقابلہ کرے دونوں طرف بھی برابر پلیئرز ہیں دونوں طرف اچھے ہیں ہم اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست پلیئرز ہیں ان کے ورات کو لی ہے روحید شرمہ بھی اوپننگ کے لیے آ گئے ہیں کہ الراہول ہے ان کے پاس سردک پانڈیا ہیں تو ہم اپنے والوں کو اتنا زیادہ ہائیلی ریٹنگ کرتے ہیں لیکن انڈیا کو اگر آپ انیلیس سنیں وہاں کی چینلز دیکھیں تو وہ ہمارے پاکستانیوں کو شہزادہ اور کینگ اور کیا کیا بنا رہے ہوتے کہ وہاں پر تو بابر آزم آ رہا ہے فارم میں آ گیا ہے فخر زمان تو یہ سن کے اچھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر خوف ہے پاکستان کی ٹیم کا تو میں خیال سے ان کی طرف بھی اتنا ہی پریشر ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے کل میں ایک پرورم دیکھ رہا تھا اس میں ورندر سیواغ بھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس طفح تگری ہے جو اس طفح ورلڈ کامبینیشن جو لگ رہا ہے پاکستان کی ٹیم میں بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی ہندوستان سے ہندوستان کے مقابلے میں کئی نہ کئی برابر نہیں ہے کیا آپ سمجھتی ہیں واقعے میں ایسا ہی ہے دیکھیں فرق بالکل ہے اس لیے میں ان کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر کو اتنا زیادہ پائدار نہیں کر سکیں جو کہ انڈیا میں ہے انڈیا میں ڈے ون سے جیسے ہم ایگزیم کی تیاری کرتے ہیں نا جو شروع سے کر رہا ہوتا ہے اس شروع کے سال سے وہ آخر میں اس کے ریزلٹ بڑے الگ ہوتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر انہوں نے اتنا سٹرانگ کیا ہوا ہے پلس یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پلیئرز جو ہیں بچارے فاکو مارے ہیں بھوکے ہیں تو یہ جز فرق کرتی ہے ان کو کروڑوں میں مل رہا ہے ہمیں لاکھوں میں مل رہا ہے اب کہیں جا کے پیسی بیندر سوڑ سے پڑا ہے تو ہمارے پاس ہوں ان کے پاس زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم جو ہیں ڈومیسٹک میں کافی پیچھے ہیں انہوں نے جو پلیئرز سیار کی ہیں تگڑے پلیئرز ہیں شروع سے لے کر چل رہے ہیں پھر آئی پیل ابھی ان کے ختم ہوئی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اوورز کی وہ بھی دوبائی میں انہی پیچرز پہ اور ان کو بینیفٹ ہے اور ان کو وہ ریٹ کر چکے ہیں میں صرف اس کی بات نہیں کروں گی کہ انڈیا ہی ہے میں سمجھتا ہوں جو نیوزیلینڈ ہے فلیمنگ ہے وہاں پر جو آئی پیل کے ساتھ تھے تو فلیمنگ نے کیا نیوزیلینڈرز کو بتایا نہیں ہوگا اپنے لوگوں کو اپنے پلیئرز کو کہ یہاں کے پیچرز یہ بیہیو کرتی ہیں اس طرح سے آپ کو اٹیک کرنا ہے تو انہیں بھی فرق پڑھ رہا ہے انہیں بھی تمام چیزوں کے تو ہمیں پریشر نہیں لینا ہے بہت ریلیکس ہو کے کھیلنا ہے اور ہمارے پاس اتنے بہت زیادہ کمزور پلیئرز بھی نہیں جن کو ہم بلکل کہیں کہ نہیں اگنور کر دیں ہماری ٹیم ایسی نہیں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دومیسٹک میں ہمارے پاس اتنے تیاری کے موقع نہیں ملتے انڈیا کو موقع ملتے ہیں اس طفعہ جو ہے مہندرہ سنگھ دھونی کو سینئر منٹور کے طور پر بلائیا گیا ہے کیا سمجھتی ہے کہ واقعے میں کولی کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری ٹیم اتنی مجھے ساتھ چاہیے دھونی کا تاکہ مجھے پتا چل سکے مجھے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ اکثر دھونی کو زیادہ پتا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف کس طریقے سے بالنگ یوز کرنی ہے کس طریقے سے بیٹنگ استعمال کرنی ہے آپ کیا سمجھتی ہے واقعے میں کولی کو اتنا ایکسپیئنس نہیں ہے جس وجہ سے جو ہے دھونی کو بلائے گی دیکھیں منٹور سے فرق تو پڑتا ہے کیونکہ دھونی نے چیمپینس ٹوفی جتوائی بھی ہے اور وہ والی چیمپینس ٹوفی ہے اگر آپ کو یاد ہو کیریبین کی جو پہلی چیمپینس ٹوفی تھی ٹی ٹوئنٹی جب سٹارٹ ہوئے ٹو تھاؤن سیون میں پاکستان ساتھ رن سے ہارا تھا اس وقت دھونی تھے کیاپٹن تو مطلب فرق تو پڑتے ہیں منٹور بنانے میں ہم یونوز خان کو بنا سکتے تھے کیونکہ یونوز خان نے چیمپینس ٹوفی جتوائی اس کے علاوہ سری لنکا نے منٹور رکھا ہے تو منٹور سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو نہ صرف اس کے کیپٹنسی کے بارے میں پتا چلتا ہے بلکہ آپ کو پچ ریڈنگ سے لے کے فیلڈ پلیسنگ ایچ این ایوری تنگ اور پلیئرز کی کمبینیشن تک آپ کو بتا سکتے ہیں منٹور آپ کو اور آپ کو ڈرسنگ روم شیئر کرتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلتی ہیں تو منٹور ہونے سے آپ کا مرال بوسٹ بہت ہوتا ہے یہ آج جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ہندوستان کا دونوں ٹیمیں زائر اپنے ملکوں کو خوشی دینے کے لیے کوشش کریں گے جیتنے کی کوشش کریں گے پاکستان انڈیا سے جو ہی ورل کپ میں یا یہ ورل کپ کے جتنے بھی میچ ہوتے ہیں اس میں ہارتا رہا ہے تو کیا وجہ ہے پاکستان پریشر برداشت نہیں کر سکتا اس میں تو رہا بتائیے دیکھیں ہماری ٹیم جو ہے وہ کافی ینگسٹرز پر مشتمل ہیں کافی فریش فیسرز ہیں جنہوں نے شاید انڈیا کے تمام پلیئرز کے ساتھ نہیں کھیلا ہے ماں سوائے اس کے جو دو چار پلیئرز ہیں ان کو پتا ہے ان کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں تو پریشر تو نہیں لینا چاہیے ایزی ہو لیکن پریشر آٹومیٹکلی آتا ہے میرے خیال سے جو پہلا میچ اس کا پریشر زیادہ ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کو جج نہیں کر پا رہے آپ کو پتا نہیں ہے اس کی بولنگ سائٹ کیسی ہے اس کی بیٹنگ کیس طرح ہے ہم کس طرح سے اس کو بول کروائیں گے ہم کس طرح سے اس کی بول کو فیس کریں گے دونوں تیموں کی طرف سے اس وقت دماغ الجھے میں ہے جب یہ میچ ہو جائے گا ریزلٹ آ جائے گا ایک ٹیم تو ہارے گی ان میں چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہر ٹیم کے ساتھ یہ ہی ہے ایک جتی ایک ہارتی ہے تو جب یہ میچ ہو جائے گا اس کے بعد میرے خالصے کافی حد تک پریشر ریلیز ہو جائے گا تو آگے کی جو میچز ہیں اس کو ہمیں مزید ریٹ کرنا ہے مونیٹر کرنا ہے ان کی انیلیسس کرنے باقاعدہ ویڈیو انیلیسس کرنے اس کے بعد ہمیں فیلڈ میں اترنا ہوگا تاکہ ہم اچھے سے اچھے پرفارم کر کے دے سکیں دونوں کپتانوں نے آج کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر پاکستان انڈیا کی ٹیم کو ہم پریشر نہیں لیتے لیکن یہ صرف کہنے کے حد تک کہ ہم پریشر نہیں لیتے لیکن گراؤنڈ لیول پر جو پتا چلتا ہے کہ دونوں ٹیموں پر بڑا پریشر ہوتا ہے آج کولی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کرکٹ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کرکٹ کلنے جا رہے ہیں یہی بات جو ہے وہ ہمارے کپتان نے بھی کیے بابر عظم صاحب نے آپ پر سوال سے کیا کہیں گے واقعہ گراؤنڈ لیول پر ایسا ہے کہ سوچیشن ہوتی ہے دیکھیں کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے اچھا کولی کے لیے بھی میگا ایونٹ فرسٹ ہے ایز ای کپٹن بابر کے لیے بھی فرسٹ مطلب یہ ہے ایز ای کپٹن پہلا ایونٹ ہے تو پریشر تو دونوں پہ ہوگا لیکن چونکہ بابر کے ساتھ سابق کپتان ہے ٹیم کے اندر آپ کا حفیظ ہے شیب ملک ہے تو فرق ان کو تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا ان کا جو ٹینشن ہے اگر جیسے سرفرانس کی ہم بات کر رہے ہیں سرفرانس کو ٹیم میں لانے والے ہی بابر تھے کیونکہ سرفرانس کی بابر سے بہت اچھی بنتی ہے تو ان کی جو ٹیپس ہیں آپ نے دیکھا گا ساؤت ایفریکا میں سرفرانس کو جب چانس پلے سرفرانس مستقل گائیڈ کر رہے تھے پلیئرز کو بھی بتا رہے تھے فیلڈ میں بولرز کو بھی بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ بال کروا ہوگے تو اس طرح سے آپ وکٹ ہوگی سن سٹامپ ہوگا تو وہ چیز اس کے ایکسپریئنس بتا رہی تھی تو میرے خیال سے اس کا تو بینفٹ ہوتا ہے میں نے خیال سے کہا ویراد کو لی ہوتا اس کی جگہ تو اس کو بھی ہوتا اب آبر کو بھی ہے ہندوستان میں سینئر کلاریں موجود ہیں جیسے دھونی کی بات کی آپ نے روج شرمان تو کیا پاکستان کے پاس بھی جو ہیڈ کوچ ہے ہمارے جو نئے ہیڈ کوچ ہے میتھیو ہیڈن صاحب ان کا بڑا ایکسپریئنس ہے کل ہم مختلف سیشن میں دیکھ رہے تھے وہ بڑے اچھے اچھے طریقے سے پاکستان کی ٹیم کو سمجھا بھی رہتے آپ کیا سمجھتے ہیں میتھیو ہیڈن کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح یا دورست ہے دیکھیں یہ تو بڑا it's too early to say اور بہت ہی مطلب ایک last moment پہ آپ نے appoint کیا ہے اور اس سے آپ delivery کا چاہتے ہیں کہ وہ deliver کر دے تو میرے خیال سے جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہے آپ نے بھلکل last moment پہ لیا ہے تاکہ آپ کے جو ایک وہ ہے quorum پورا ہو جائے کہ آپ نے وہ بھی رکھے میں کوچس لیکن ان سے بہت زیادہ expectations رکھنا یا یہ سمجھنا کہ وہ بلکل goal کے پلا دیں گے تعویز ایسا نہیں ہے تو یہ کہ ہاں ان کے ہونے سے ان کے experience سے فرق تو ضرور پڑے گا لیکن بہت زیادہ امیدیں میں نہیں سمجھتی کہ ان سے لگائی جائیں ابھی ان کے آنے سے ٹیم کو تسلیح ہو گئی کہ ہاں کوئی بڑا سر پہ آیا ہے اور جو ہمیں بتا رہا ہے اسی طرح سے سف کلین مشتاق بھی ہیں لیکن ہم ان سے کہ یہ سمجھیں کہ وہ چار دن میں goal کے پلا دیں گے تو ایسا نہیں ہوگی کیونکہ بیٹ چلانا بیٹسمن کو ہے بولنگ کروانا بولر کو ہے گراؤنڈ کے اندر وہ دور سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ان کے آنے سے فرق تو پڑا ہے definitely ٹیم کمبینیشن کیسا ہو آج کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی کیسی ہو جو ہندوستان کہا رہا سکتی ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں میں اگر بیٹنگ آرڈر کی پورے بات کروں تو اگر آپ رزوان اور بابر سے اوپن کروا رہے ہیں تو تھرڈ پہ پھر فخر زمان فورت پہ پھر حفیظ ففت پہ شیب ملک سکس پہ آصف علی کی جگہ حیدر کو میں سمجھتے ہیں کہ حیدر آ جائیں اور اس کے بعد سیونت پہ پھر اماد وسیم ہیں ایرد پہ شاداب ہیں پھر نائن پہ آپ شاہین کو لے آئیں حریس کو لے آئیں جس کو بھی لے کر آجائیں لیکن پھر وہی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ حریس اگر ایکسپنسیف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چینج کرنا چاہیے تو اس میں زیادہ بہتر ہے اچھا انڈیا کی ٹیم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کل راہول بڑے پوم میں ہے ٹھیک ہے آپ کے روحج شرما ہیں ہردک پانڈیا بہت اچھے آل راؤنڈ ہیں لیکن ہردک کے ساتھ یہ کہ ان کی جو بیک بون انجری ہے اس بیک کی وجہ سے ان کو زرہ بولنگ کا ایج حاصل نہیں ہوگا بولر بہت زبردست ہیں وہ تو جو کمار ہیں بھوشنر کمار وہ بھی اتنے زیادہ ہمیں آف کلر نظر آ رہے ہیں آئی پیل میں بھی ان کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آئی پھر چاہر جو آئے ہیں انہوں نے بھی یو جو اندر چاہل کی جگہ ان کو لیا گیا ہے لیکن وہ بھی اتنا زیادہ امپریسیو ان کی بولنگ نہیں ہے حالانکہ وہ اس پینر ہیں تو مجھے لگتا ہے ایکسر پٹیل کو شایدی لے کر آ جائیں آچھا پھر رشب پنڈ ان کے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ ہے رشب پنڈ جس نے آئی پیل میں اتنے چار سو سے اوپر رنز بنائے تو مجھے لگتا ہے رشب پنڈ وہ تھوڑا سا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے روش شرما ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ دو تین دفعہ محمد آمیر کے سامنے بڑی سٹرگل کر رہے تھے محمد آمیر کو کھیل نہیں پا رہے تھے کھل کے کھیل نہیں پا رہے تھے دو تین دفعہ اس نے آؤٹ بھی کیا اس دفعہ محمد آمیر بھی نہیں یہ ظاہر ہے ٹیم میں تو آپ کیا سمجھتی ہے شاہین شاہ فردی کے سامنے یہ سٹرگل کریں گے یا واقعے میں اس دفعہ باکستان کی ٹیپ پہ باری پڑیں گے دیکھیں ٹریک اگر دکھا جائے تو ٹریک ہمارا سپنرز کو سپورٹ کرنے والا ہے اگر یہ فاسٹ بول کروائیں گے اور بہت ہی انہوں نے دیکھیں لائن این لیند پہ بنا کروانی ہے اور بہت ہی ٹائمنگلی ان کو بول کروانی ہے اگر یہ فاسٹ میں جیسے ہاریس رووف کرا رہے تھے بہت ہی زیادہ انہوں نے شورٹ پچھز کو انڈیا کبھی اچھا نہیں کلتا اگر آپ شورٹ پچھ کرا دیتے ہیں وہاں پر تو پھر تو وہ سٹرگلنگ میں آ جائے گا انڈیا اگر آپ نہیں کروائیں گے پھر تو آپ کو رنز بھی کم پڑیں گے اور آپ کے وکٹس بھی آ جائیں گی میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ شروع کے چھے آورز میں قابو کر لیں اس میں آپ وکٹس اٹھا لیں دو ایک وکٹ تو لے ہی لیں اس کے بعد آپ کی تو جب آپ کے ٹاپ آرڈر فیل ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ٹیم کا تو آپ کا مرال جو ہے وہ ہمیں تو اٹیک تو ہمیں فیزیکل ہی نہیں کرنا ہے ہمیں سائکولوجیکل کرنا ہے کہ کس طرح سے ان کو ہم ان کے مطلب چکمہ دے سکتے ہیں یا ان کو گھما سکتے ہیں یا آپ ان کو پریشان کر سکتے ہیں تو ہماری جو بولنگ ہونی چاہیے وہ ایسی پریشان کن ہونی چاہیے کہ لگ پتا جائے ہونا ہے قوم کو کوئی میسیج دیں تاکہ جو ہے آج کے دن جو میچ ہو رہا ہے اس میں اپنے جو ٹیمپریچر ہے اس کو قابو رکھیں قوم کو تو میں کہتی ہوں بس کنٹرول تو کر نہیں ہے آپ کو اور یہ کہ نفس کا گیم ضرور ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی آپ لوگوں نے دعا کیے پاکستان کے لیے اور ہم دعاوں سے جیتتے ہیں تو یہ بس اپنا کہتے ہیں اتقاد رکھے پکا والا کہ آپ لوگ دعائیں کریں تو دیفنیلی جیتیں گے محنت تو ان کی ہے ٹی وی بھی توڑ دیتے ہیں اب نہیں توڑتے مہنگائی بہت ہو چکی ہے جی ناظرین آپ نے نادرہ مجھتاک صاحبہ کی بات سنیے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جو میچ ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان اس پہ جو ہے نفس جو ہے دونوں ٹیموں کو قابو رکھنی پڑے گی اور پاکستان کو خاص کر کے کہ پریشر کو ہینڈل کرنا پڑے گا مجھے اجازت دیجئے کسی نئے پروڑام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ